عید الفطر یعنی رمضان عید کا موقع ہے ہمارے تمام بھائی یہاں جمع ہیں اور ہم ہمارے دیگر تمام بھائیوں کو بھی عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک پورا ہوا اور رمضان المبارک میں ہم نے روزہ رکھا اور روزے میں ایک وقت کی لیمٹ میں ہم بھوکے رہے پیاسے رہے یہ ہماری ٹریننگ کی گئی اور ٹریننگ اس بات کی کی گئی کہ جو چیزیں صحیح ہیں کھانا پینا صحیح تھا اس کو بھی ہم نے ٹائم لیمٹ میں چھوڑ دیا تو جو چیزیں صحیح نہیں ہیں وہ ہم ہرگز نہیں کر سکتے ہمارا کھانا صحیح تھا پینا صحیح تھا لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے اور ہمارے نبی نے کہا اس کو چھوڑ دو ہم نے چھوڑ دیا تو جو چیزیں بالکل صحیح نہیں ہیں جیسے بدکاری کرنا جیسے شراب پینا جیسے جوا کھیلنا جیسے ظلم کرنا کسی پر اتیاچار کرنا کسی کی عزت پر آ جانا یہ ساری چیزیں ہم ہرگز کر نہیں سکتے یہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے یہ ہمارا ٹریننگ کورس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو بھوکا رکھا گیا پیاسا رکھا گیا تاکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ غریبوں کی بھوک کیا ہوتی ہے غریبوں کی پیاس کیا ہوتی ہے غریب کس بیچینی کے ساتھ کس قرب و پریشانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اس کا بھی ہمیں احساس ہو تاکہ ہم غریبوں کی خبرگیری کریں اور ہمارے زکاة کا نظام یہ ہے کہ مالداروں سے لیا جائے اور غریبوں کو وہ مال تقسیم کریں